بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دو نمبر کے لیے آتا ہوتا ہے تو بڑا اہم ہے جی ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال جو ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات کے ساتھ ان کا لنک ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھئے کہ سب سے پہلا سوال ہے اقبال رحمت اللہ نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے تو جناب اس کا جواب آپ ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ اقبال ڈالی اور شجر یوں آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں تو اقبال رحمت اللہ نے ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد ملت یا قوم لیا ہے تو سوال نمبر دو اہد خزان کس کے واسطے لا زوال ہے یعنی کہ خزان کا موسم جو ہے وہ کس کے لیے لا زوال ہے لا زوال ہمیشہ رہنے والا جس کو زوال نہ ہو تو اہد خزان کا جو موسم ہے درخت سے ٹوٹ کر گرنے والی ٹہنی اور اپنی قوم سے علیدہ ہونے والے شخص کے لیے لا زوال ہے کیونکہ اقبال رحمت اللہ نے اس نظم کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغام دیا ہے تو اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو اپنے قوم سے علیدہ ہو کر رہتا ہے وہی اصل میں نقصان میں رہتا ہے یہاں پہ خزان سے مراجعہ ہے پتجڑ والا موسم یعنی دشواریاں مشکلات سوال نمبر تین ہے کس کے گلستان میں گلستان میں فصل خزان کا دور ہے تو جواب اس کا جناب کس کے گلستان میں آئیے دیکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی شاخ اور قوم سے جدہ رہنے والے آدمی کے لیے فصل خزان کا دور ہے ٹھیک ہے جی تو وہ شخص جو قوم سے جدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اسی کے لیے فصل خزان جو ہے وہ ہمیشہ ہے تو جیبِ گل کس چیز سے خالی ہے یہ ایک مصر آیا تھا نا جیبِ گل خالی ہے تو جیبِ گل ذرے کاملِ ایار سے خالی یعنی مسلمان اسلامی تعلیمات کو بلا چکے ہیں اور ان کے پاس جیوب کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس بہترین رہنما بھی نہیں ہے یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا تھا اقبال کی اس نظم کے اندر اور خلوتِ اوراق میں کون سے نغمہ کون نغمہ زن تھے یعنی کہ وہ تنہائیوں کے اندر جو ہے وہ کون نغمہ زن تھے تو خلوتِ اوراق میں تیور نغمہ زن تھے وہ جو پرندے تھے وہ میٹھے میٹھے نغمے گنگنا رہے تھے تو جناب آگے چلتے ہیں سوال نمبر چھے کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے سبق اندوز یعنی کہ سبق حاصل کرنا چاہیے تو ہمیں شاخِ بوریدہ سے سبق اندوز ہونا چاہیے بقول اقبال کے کہ کٹی ہوئی شاخ جو ہے وہ جب جدا ہو جاتی اپنے جسم سے تو اس کی اہمیت کوئی نہیں رہتی وہ درخت کا حصہ نہیں ہے تو اس کی اس طرح سے دیکھ بال نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے تو ہمیں شاخِ بوریدہ سے جو ہے وہ سبق اندوز ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے قوم سے جو ہے وہ کٹ گئی تو اس نے اس کی جو ہے وہ دیکھ بال یا جو ہے وہ ہری بری نہ رہی ٹھیک ہے تو سوال نمبر سات امیدِ بہار کس کے لیے بات کس بات کی ضرورت ہے امیدِ بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے تو امیدِ بہار کے لیے ضروری ہے کہ تہنی شجر سے جڑی رہے یعنی ملتِ اسلامیہ آپس میں متحد رہے تو کامیاب ہوگی تو جناب یہ امیدِ بہار جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیہثیتِ ملتِ اسلامیہ مسلمان قوم جو ہیں آپس میں متحد رہیں اور تو فرقے میں نہ پڑیں تو جب ہم متحد ہوں گے تو اللہ کا ذکر بھی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے بھی ہم کنار کرے گا اس نظم کے قوافی کی نشان نہیں کریں ہم کافی الفاظ ٹھیک ہے جی تو جناب یہ آپ کو پہلے بھی جو ہے وہ بتائے گے ہیں ہم کافی الفاظ جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں جو ایک جیسی آواز والے الفاظ ہوتے ہیں تو ہم کافی الفاظ کہلاتے ہیں تو جیسے اس نظم بہار بار ایار سایادار روزگار استوار ٹھیک ہے جی تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کا ساؤنڈ آواز جو ہے وہ ایک جیسی نکلتی ہے تو ایسے الفاظ جن کی آواز جو اب ایک جیسی ہو اسے کیا کہتے ہیں ہم کافی الفاظ ٹھیک ہو گیا تو نوہ سوال ذرا دیکھیں جناب تو سوال نمبر نو میں بڑا مزے کا مزے کی بات ہے اور آپ نے یہ سیکھنا بھی ہے کہ اس شیر کی درجہ زیل شیر جو ہے اس کی نصر بنائے یعنی نصری ترتیب میں لکھنا ہے تو جو نغمہ زن تھے خلوت اوراک میں تیور جو نغمہ زن تھے خلوت اوراک میں تیور رکھست ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے تو نصری ترتیب کیسے بنے گی جیسے شیر آپ لکھتے ہیں تو پھر نیچے نصری ترتیب بناتے ہیں یا مفہوم لکھتے ہیں تو یہ اصل میں وہی چیز ہے تو خلوت اوراک میں جو تیور نغمہ زن تھے وہ تیرے شجر سایہ دار سے رکھست ہوئے تو ہم نے اس کو سیدھا کر کے نصر کی اندر جو لکھ دیا شائران انداز سے نصری ترتیب میں بدل دیا جی تو جناب سوال نمبر دس پہ اگر آپ غور کریں تو سوال نمبر دس آپ کے ایم سی کیوز پر مشتمل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ویسے تو ٹیبل میں بنا دیا گیا تا کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے تو اصل میں یہ سوال یہاں سے بھی ایم سی کیوز کی شکل میں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ متزاد ہیں ویسے تو یہ نوٹس پہ آپ کو نظر آجائے گا پیج نمبر 129 پہ لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سباق کے آخر میں جو ایکسرسائز ہے وہاں سے بھی لفظ دے دیے جاتے ہیں اور جب یہ سبق یہ نظم شامل نساب ہے تو اس کا شجر تو اس کی جمع اشجار طائر طیور ملت ملل ٹھیک ہے مل ڈبل لام کے ساتھ پڑھیں گے ملت ملل اور ورک اور آق سبق اسباق رابطہ روابط نغمہ نغمات قوم اقوام فرد افراد تو امید ہے پیارے بچوں یہ بھی آپ ساسا تھی آپ کو یاد بھی ہو گئے ٹھیک ہے یہ ایکسرسائز کا حصہ ہے سوال نمبر گیارہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ الفاظ متزاد یعنی کہ الٹ کر رہے تو یہ تو آپ کو آتے ہیں سارے چلیں آئیں شابش جلدی سے پڑھتے خزان بہار سوال زوال اتفاق نفاق دشمنی ٹھیک ہے اتفاق ملجل کر رہنا نفاق ملجل کر نہ رہنا امید امید رکھنا تو یاس یا نا امیدی نا امید آئے گا ٹھیک ہے بہتر ہے سرد گرم جناب یہ آپ کے جو دو سوال تھے صرف ان کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ام سی کی اس سے بھی بنتا ہے اور سوال نمبر بارہ جو ہے آج کا اور تیرہ یہ اس میسیج یہ دو ہزار انیس کے پیپر میں آ چکے ہیں یہ دونوں تو ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ کا کیا مطلب ہے تو ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ کا مطلب ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو ہمیں آپس میں متحد ہو کر رہنا چاہیے ایک قوم بن کر قومی ترقی کے لیے گیارہ یہ اصل میں جو پوچھا گیا تھا بورڈ کے پیپر میں وہ کہا گیا تھا کہ اردو تصانیف کے نام لکھیں تو میں نے اس سوال کو یوں ترتیب دیا ہے کہ علامہ اقبال کی کتابوں کے نام لکھیں اب وہ دونوں آپ اگر یاد کرتے ہیں ان دونوں میں سے جو بھی پوچھ لیں آپ کو آنے چاہیے تو اردو تصانیف کو الگ کٹیگری میں میں نے کر دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں سانی ہو کہ بانگے دارا بال جبریل اور ضرب کلیم ان میں اردو کی شہری کی یہ کتابیں ہیں اور ارغمانہ جاز میں کچھ حصہ اردو کی نظم شامل ہے جبکہ اس کا غالب حصہ جو ہے وہ فارسی کا ہے فارسی کی دیگر مجموعوں میں پیام مشرق جوید نامہ زبور اجم رموز بے خودی اور اسرار خودی تو یہ چار پانچ جو کتابیں ہیں ان کو آپ اچھے طرح سے یاد کر لیں گی یہ فارسی کی ہیں ریپیٹ کیجئے گا میرے ساتھ پیام مشرق جوید نامہ زبور اجم اور رموز بے خودی اور اسرار خودی تو جناب یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا لیکچر تھا تو اس میں سے آپ نے مشکی سوالات جو ہے وہ یاد کرنے سارے کے سارے اور جو لکھنے کا ہومورک ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ یہاں سے آپ نے پہلے جو سات سوال ہیں ٹھیک ہے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے ٹھیک ہے یہ والا ہے تو باقی سارے جو ہے وہ یاد کرنے ہیں یعنی کہ پیج نمبر ایٹین ڈائن پہ آپ نے جانا ہے تو آئیے اب ہم آپ کے سوال و جواب کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں ٹھیک ہے 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 موسیقا 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 موسیقی